نمسکر دوستوں آج آپ کا پالمیسٹری گیان چینل میں بہت بہت ساگت ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کیا آپ کا ہاتھ کانگ اٹھا کھولتا ہے زیون کے کئی راز تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تو سب سے پہلے ہاتھ کی تین پرمک کھلائنوں کو دیکھتے ہیں یہ ہماری جیوان ریکہ جیوان ریکہ ہمارے جینے کے انداز کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستک ریکہ ہم کسی بات کو کتنا ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریکہ ہم ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے تو آئیے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا انگوٹھا اگر کسی بیکتی کے جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کے بیکتی تو کئی جھلک کو دکھا دیتا ہے انگوٹھے کو دیکھ کر اس بیکتی کے زیون کے بارے میں کئی راج کھول سکتا ہے جیسے یہ ہمارا پہلا پور ہے اس کو ہم انگوٹھے کا پہلا پور بولتے ہیں یہ اچھا کے سکتی کا سوچک مانا جاتا ہے اور یہ ہمارا جو دوسرا پور ہے یہ ترک سکتی کا پرتیک مانا جاتا ہے اور یہ ہمارا جو سکر کے پار یہ ہمارا تیسرا پور بنتا ہے یہ ہمارا منو بیکار کو پرکٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ اب ہم اپنے انگوٹھے کے بیکتیت کو بارے میں ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ اگر کسی بھی بیکتی کا انگوٹھا لچیلا ہے لچیلا کا مطلب پیچھے کی طرف فلیکسیول ہونا چاہیے مرنا چاہیے آسانی سے مر جاتا ہے تو ایسے بیکتی کا جو سوہا ہوتا ہے جدی نہیں ہوتا ہے ایسے بیکتی کو کسی بھی پرشتیت کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس میں آسانی سے ڈھال لیتے ہیں ان کے ساتھ ہی ایسے بیکتی دوسروں پر چلدی بھی سواث کر لیتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایسا موٹھا ہوتا ہے یہ فلیکسیول والا وہاں جیون میں پیسہ تو کماتے ہیں لیکن بچت نہیں کر پاتے ہیں اب اسی کے ساتھ ایک اور سائن دیکھتے ہیں جیسے اگر بھی کسی بھی بیکت کا جو اوپری والا بھاگ ہے اس والے بھاگ سے نیچے والے بھاگ سے ادھک موٹا ہوتا ہے یہ اوپر والا بھاگ موٹا ہوتا ہے نیچے والے بھاگ سے تو وہ سواث سے چلاک اور سوارتھی ہوتے ہیں ایسے بیکتے ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ایک اور سبسائن دیکھتے ہیں جیسے کی جن لوگوں کے ہتھیلی میں سمان سے ادھک انگوٹھا چھوٹا ہوتا ہے یہ انگوٹھا چھوٹا ہوتا ہے تو وہ لوگ نربل ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کی جو کارج کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے یا کام کرنے کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بہت سلو موشن کی ہوتی ہے ہر کام کو بہت سلو سے کرتے ہیں اسی کے ساتھ ایک سبسائن دیکھتے ہیں جیسے کی جن لوگوں کے اموٹھے کے پہلے پرپر یہ پہلا پرپر اس پہ کروس بنتا ہے تو یہ بہت کھرچیلے لوگ ہوتے ہیں ادھک پیسے کے کارن یہ پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو اور جن بیکت کے ہاتھ میں پہلے پور پر اگر آڑی رے کھائیں ہوتی ہیں آڑی رے کھائیں ایسے بنتی ہیں اگر یہاں پر آڑی رے کھائیں ہوتی ہیں ایسے بیکت کا زیون میں مہا لچھمی جی کے بیسی ایس کرپا ہوتی ہے بھاگ کا ساتھ ملتا ہے ایسے لوگوں کو دھن سمبندی کاریوں میں کبھی بھی پریسانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے یا کسی بھی بیکت کے ہاتھ میں آگوٹھے پر پہلے بھاگ پر ابھی یہ کھڑی لائنے بنتی ہیں کھڑی لائنے بنتی ہیں تو ایسے لوگ کافی سمددار ہوتے ہیں ایماندار ہوتے ہیں اور بھرن سے مند ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ایک اور سبسائن دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارا یہ سکر کا پربت ہے انگوٹھے کا جو انتیم بھاگ ہے یہ ہمارا سکر کا پربت ہے اور یہ والا بھاگ جو ادھیک لمبا ہوتا ہے تو ایسے وقت اتکاموک ہوتا ہے سیکس کے پر زیادہ آستہ رکھتا ہے ایسے لوگ اس طریقے پرتے جو ہوتے ہیں ان کی جو نیچر ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی ہے ان کے اندر کاموکتہ کی بھاؤنا بھری ہوتی ہے اسی کے ساتھ ایک سبسائن دیکھتے ہیں جو کہ کافی مکھ مانا جاتا ہے ہمارے ہستریکھا میں اس کا کافی مہتو مانا جاتا ہے کہ جیسے انگوٹھے کے مدھ میں اگر دیب کا سائن بنتا ہے جس کو ہم دیب کا سائن ایسی بنتا ہے اگر یہاں پہ دیب کا سائن بنتا ہے تو یہ کافی سب مانا جاتا ہے کیونکہ ہستریکھا میں دیب کا سائن اور کہیں سب نہیں مانا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کافی سب مانا جاتا ہے یہ بہترین چند مانا جاتا ہے ایسے لوگوں کو اپنے جیون میں پیچھے مونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دین دونی اور رات چوگنی کی طرف سے ترقی کرتے ہیں اور یہ چند جو ہوتا ہے بھاگ سالی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا دھنوان بکت کے ہاتھوں میں پایا جاتا ہے اس کو بدھی آئیس بھی کہتے ہیں ایسے لوگوں کا جو دماغ ہوتا ہے جو مائنڈ ہوتا ہے کافی تیز ہوتا ہے ہر چیز کو سمجھنے کے اندر ایکٹیویٹی کافی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے پاس جیون میں کبھی دھن کی کمی نہیں ہوتی ہے ایسے بکت اپنے محنت کے بل پر بھی امیر بن جاتا ہے تو دوستوں یہ رہی آس کے ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنوان